بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسیملی سیکیٹریٹ نوٹفکیشن جاری کیا بلکو منظور کر لیا اب سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل جو انہوں نے نافذ کر دیا اور یہ معاملہ بلا خطرناک ہو چکا کہ ایک طرف آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی صورت میں پارلیمنٹ کے مسائل پر بات نہیں کر سکتے ایکشن نہیں لے سکتے دوسرے معنوں میں سپریم کورٹ کو اس وقت موضوع بلکو سائیڈ پر کر دیا گیا اور جو کیس اس وقت صلاح جا رہا ہے الیکشن کا یہ بھی روکا جا سکتا ہے اور یہی معاملہ آپ دیکھیں اسرائیل میں وہ جہاں پر پچھلے تقریباً چار ہفتوں سے لوگ سڑکوں پر موجود ہیں جانے کو تیار نہیں ہے وجہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو حکومت اپنے اختیارات کے نیچے لانا چاہتی ہے پارلیمنٹ اوپر ہے یا سپریم کورٹ اوپر ہے سپریم کورٹ سپریم ہے یہ سنتے آ رہے ہیں ہم ایک ارسے لیکن ایک چیز بڑی اہم جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ دیکھیں اس کے بعد پھر آج کی خبروں پر بات کرتے ہیں کہ جن ممالک میں لکھا ہوا قانون ریٹن کانسٹیوشن جیسے ہے موجود وہ ڈیفرنٹ جن میں نہیں ہے برطانیہ سعودی عرب نیوزیلینڈ اور اسرائیل یہاں موجود نہیں ہے یہاں پر پرانی روایات یا تفصیلات جو ان کے کلچرل بہت ساری چیزیں ہیں وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے حساب سے یا مناکو لے لیں جہاں پہ قانون ہے نہیں ہم تو بنانا ریپبلک کی بات کرتے ہیں لیکن مناکو میں بھی قانون نہیں ہے لیکن جہاں ریٹن کانسٹیوشن جیسے پاکستان جہاں موجود ہے وہاں پہ سپریم کورٹ اس سے اوپر ہے اب سپریم کورٹ ایکشن لے چکی ہے اس پورے کیس پر اگر یہ ایکشن نہ لیا ہوتا پروسیڈرل بل پر تو شاید صورتحال مختلف ہوتی لیکن سیمبلی میں کورٹ بھی پورا نہیں ہے اپوزیشن بھی موجود نہیں ہے معاملات بھی پیچیدہ ہیں کمپنی بھی پیچھے کھڑی ہے اور یہاں حکومت ہٹنے کو پیچھے تیار بھی نہیں جن تین لوگوں کی چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات ہی وہ ہر صورت میں اپنا زور دکھانا چاہتے ہیں یہ بات بلکل کلیر ہو چکی ہے میں آگے معاملات پر چلتا ہوں اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں آگے جسٹس فائز اور جسٹس عمر بندیال یہ اصل میں مسئلہ ہے یہاں سے اور یہاں سے ہی سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوا ہے ایک یہ مسئلہ پر بات کرنا ہے دوسرا ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی طرف سے معاملات شروع ہونے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایک چھوٹے پر مانے پر جنگ ضرور ہوگی اور اس کی وجہ کہ ابھی ازاد کشمیر میں پانچ فوجی اور مارے گی پھر آئی ایم ایف کا معایدہ پورا نہیں ہو رہا ہمارا واشنگٹن میں جو معایدہ کرنے گئے ہیں ایم ایف نے کہا کہ جتنی مرضی شکین دہانیاں دیں نہیں پھر نواز شیف کی جھوٹی ملاقاتیں محمد بن سلمان سے چلائی جا رہی ہیں ازاد کشمیر کی صورتحال کا الیکشن کا واحول وہاں میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو عمران خان کے ساتھ جو حکومت سے جوڑی پارٹیاں ملاقاتیں کر رہی ہیں تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور جو ہمارا فاسٹ والر ہے کمپنی کا وہ چاہتا ہے اس کے اندر کون کون شامل ہے ٹک ٹک کی تقسیم کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے ان تمام باتوں پر ساری تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھیں ٹویٹر نے عمران خان کا بلو ٹک وہ جو ویریفکیشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا نیلا لگا ہوتا ہے میرے بھی لگا ہوا ہے وہ پروفائل لے لیتے ہیں سوشل میڈیا کے ایک آکاؤنٹ کی پالیسی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اور سٹینڈرز انہوں نے بنائے ہوئے اپنے وہ فالو کرنے ہوتے ہیں ان گائیڈ لائنز ہی جب آپ آئیل ایٹ کرنے تو وہ آپ سے ٹک لے لیتے ہیں ویسے تو عمران خان کو یہ ٹک شک کی ضرورت نہیں ہے مقبولیت میں عمران خان کی بہت اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کی سب سے زیادہ فالوار رکھنے والے ٹویٹر سمیت تمام سوشل میڈیا میں عمران خان ہے کوئی تقریباً ٹویٹر من کے دو کروڑ کے قریب لوگ ہیں فالوار سوشل میڈیا سارا دیکھیں تو کوئی تقریباً پانچ ٹس کروڑ لوگ بنتے ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہوں گے بہت سرے جنمن فالویں گے خان کی ٹویٹر اس سے پہلے بہت سے شخصیات کے اکاؤنٹ اڑا چکا ہے ان کی جو ٹک سے لے چکا ہے جب وہ پولیسی کو فالو نہیں کرتے ایک پولیسی لیکن ازادی اظہار رائے کی بھی ہے اس پر بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے سب کو عمران خان بے دڑک بولتے ہیں کھل کے بولتے ہیں پرچی استعمال نہیں کرتے وہ اپنی ٹویٹس بھی خود لکھتے ہیں اکثر و بیشتر جب آپ کے ساتھیوں کو اٹھایا جائے تشدد کیا جائے کسی کے بال کاٹ دی جائے کسی کے گھر پر آپ کے حملہ ہو تو زبان پر تلخی آتی ہے اب جتنا مرضی صبر کریں کہیں نگی فرسٹریشن و غصہ نظر آجتا ہے اسی طرح پھر ٹویٹس بھی ایسی آ جاتی ہیں اب جو اکاؤنٹ چلنے ہیں جس طرح ہلا چلنے سوری عمران خان کے اکاؤنٹ کا دیکھیں نقصان ہوگا یہ فائدہ یہ ٹویٹر نے درست کی ہے غلط اس پر تو بڑی ڈیبیٹ شروع ہوگی ٹک تو دوبارہ مل جائے گا ان کا ڈانلڈ ٹرمپ کو تو پورا اکاؤنٹ ہی باند ہوگا تھا دوبارہ مل گیا منتے کر کے دیا اور زیادہ چلے پڑا اس سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور لوگوں نے تو اس کو مزاق میں بھی لیا کہ ہو سکتا ہے ایلان مسک بنجاب کا ٹکڑ مانگ رہا ہو اس ایملی کا عمران خان نے انکار کی اس نے ٹک لے لیا یہ چیزیں بارحال اب میٹر نہیں کرتی میرا نہیں خیال کہ خان کو ٹک کی ضرورت ٹک کو خان کی ضرورت ہوگی کہ اس سے پروفائل لیجیٹیمیٹ لگے جن کے پر لگے ہیں وہ تو ایک ہم پرشان ہے کہ یہ ٹک کی ویلیو ہوئی نہیں بارحال اچھا اس کے بعد اب آگے تھوڑا سا رجیم چین کے بعد بہت سرے لوگ کھل کر سامنے ہیں بڑے بڑے لبرل لوگ کھل کے آگے پی ٹی ایم جیسے منظور پشتین پارٹی وہ دیکھا ہم نے کھل کے آئے بلکہ وہ خاموش ہو گئے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہندوستان کی دراندازی کا بڑا شور ہوتا وہ ختم ہوگی لینڈ گروزر بڑی سی باسٹن کے جو بڑے ہیں سب سے ان کو بلکل چپ ہو گئے توفہ ایسا ملا اور تو بشاور کے مفتی پوپل زہی جو کبھی کسی حکومت کے ساتھ ان کی نہیں بنی چاہے اٹھائیس روزے کروانے پاڑ جائیں وہ اپنی دنیا میں چلتے دیں وہ بھی چپ کر گئی یہ طاقت کا بڑا نرالہ اور انوخہ کھیل ہے اور عدلیہ میں بھی یہ کھیل آ جا رہا ہے پاکستان کے دیکھیں تین طاقت کے ستون ہے ٹوٹل پاکستان کو دیکھیں عدلیہ اسٹیبلشمنٹ و پارلیمنٹ ان تینوں میں طاقت تقسیم ہو چکی ہے اور تینوں ستونوں کے اندر پانچ پانچ جو ارہا طاقت کے مرکز بن چکے ہیں تینوں کے اندر گیرنٹیڈ چیف جسٹس عمر بندیال اور قاضی فائز کے درمیان بھی جھگڑا ہے وہاں بھی طاقت کا یہ کھیل ہے اب بضائے یہ طاقت ہونی تو چیف جسٹس عمر بندیال کے پاس ہے کیونکہ روستر مینجر وہ ہے ساروں کی ججز کی کیسز اپوائنٹ کرنے کس کو بینچ کا حصہ بنانا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے جو بھی کرنے یہ روستر مینجمنٹ کے پاس آتی ہے اب جسٹس فائز ریسا کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ چونکہ اگلا چیف جسٹس بننے کے لیے آ رہا ہے تو اس کا بھی پورا اس عمل میں ایک حصہ ہونا چاہیے سٹیک ہلڈر وہ بھی اپنے آپ کو طاقت کے اس کھیل میں سمجھتے ہیں اب سپریم کورٹ میں ججز کی اگر دیکھیں توٹل تعداد تو سترہ ہیں اس وقت دو ججز پوزیشن خالی ہیں پندرہ ججز اس وقت موجود ہیں چیف جسٹس عمر بندیال صاحب چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں کی یہاں پر یقصہ مساوتی نمائندگی ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہ جج پنجابی تھا یا جج پتھان تھا یا بلوچ تھا یا سندھی تھا ہر صوبے کا حصہ ہونا چاہی اور زیادتی واقعی ہو رہی ہے میں آپ کو پتاتا ہوں کہ اس طرح لاہور ہائی اور کورٹ کے آٹھ ججز ہیں اس میں سندھ کے تین بلوچستان کے دو اور پشاور ہائی کورٹ کا صرف ایک جج اور اسلامباد کا ایک جج اب ذرا اندازہ کریں پشاور کا کیوں ایک جج ہے اور لاہور کے آٹھ کیوں تو اس پر چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا اس ترتیب کو ہم ٹھیک کرتے ہیں اس پر لیکن آگے سے جو فائز عیسیٰ صاحب وقت نے نہیں جی جس کی نوکری کے سینئورٹی کے حساب سے چلنے نہیں اب یہاں دونوں کا اختلاف ہے اب دونوں کی بات اپنے 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 درستہ لیکن اکل کی بات ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ بھی کومنٹس میں لگنے کیا ہونا چاہیے اب اس پر مانے پر لڑائی ہوتی بڑھتی بڑھتی آپ کو پتا ہے یہ اختلافات اتنے آگے چلے گئے کہ چیمبر کے اندر جو معاملات چیمبر کے اندر جو بات چیت ہوتی تھی وہ اب چیمبر کے باہر بھی آنا شروع ہوگی ابھی چیف جسٹس ہے جن تین لوگوں ملاقات ہوئی ہے جو پروسیزرل بل چال رہا ہے اس کا ریسپانس دیکھیں آج انہوں نے ریسپانس دیا ان تین لوگوں نے چیف جسٹس نے انکار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی لوگ پارٹیاں ان کو ہم ایک موقع دے دیتے ہیں کہ یہ تاریخ پر متفق ہو جائے فیس سیونگ دیتے ہیں سیاسی پارٹیاں مشاورت کر کے آپس میں آپس میں ڈیل کریں آپس میں دیکھیں کیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم الیکشن کی تاریخ کا تین کرتے ہیں اب لوگوں کو لگتا ہے اس الیکشن کی تاریخ بات چیت سے بھی ہوگی تو نوے دن سے اوپر ہوگی وہ ایسا نہیں ہے اس پر پھر قانون بنے گا بغیرہ یاد رکھیے گا انہوں نے سب ذاکرات کا ایک لولی پاپ کا منصوبہ نکال لیا وہ جو خود خواجہ عاصف نے کھول کے رکھ دیا کہ ایک طرف پجاب الیکشن کمیشن دیکھیں اپنا شیڈول بدل رہے وہ شیڈول بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو پولنگ کا دین ہے وہ بدل ہے شیڈول مطلب تاریخ بدلی کے انتہابی نشان لوٹ کرنے کی جو آخری ڈیٹ اس میں چینجز ہو چھبیس اپریل ہو گئی تو اس وقت تک آپ جمع کروا سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پانچ دنوں میں پانچ دن رہ گئے ہیں نون لیک کتنے امیدوار کٹھی کر لے گی آپ ذرا دیکھ لیں انہیں سکت امیدوار ملنے رہے جو مل رہے تو یہ ٹکٹ کس طرح تقسیم ہے خواجہ عاصف کی بات سنیں اس نے بڑی یہ جو ٹویٹ پہ کھل کے کہہ دیا کہ یہ مذاکرات نہیں یہ مذاکرات ہیں یہ تو صرف ہم وقت کا زیاں کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں اسے پتہ چل چکا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے الیکشن لیٹ نہیں ہوں گا انہوں نے اپنا بھانڈا پھوڑ دیا اور یہ جو پروسیڈر بل والا سپریم کورٹ کے اختیارات روکا یہ بہت بڑی ورطات کر دی اب ان کا مقصد اچھا دوسری طرف جو فاسٹ والر ہیں جو ملاقات کرنے گئے تھے چیف جسٹس سے چیمبر کے اندر ان کا مشین ہے بلاوال وزیراعظم بنے ہی بنے میڈیا پہ بھی اربور پہ اللہ کر رہا ہے یہ بھی اپنا لیا ہے اس کو بھی اس کے مولانا کے ساتھ فضل الرمان کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں باہر بڑا اور ساتھ ساتھ کوشش کریں تحریک انصاف کو توڑا جائے اب عمران خان تحریک انصاف کے ٹکٹ مانتے ہیں تین تین چار چر بھائی تک دیکھیں وہ بہت سے ایسے سابق وفاقی وزراء ام این ایز جو صوبائی اور قومی سمریک الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کٹھے ان میں بہت سار سے ایسے لوگ ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہو کہا ماضی میں اگر ایک ام این اے کی سیٹ لڑتا تھا تو ایم پی اے کی بھی لڑتا تھا اب جو ام اے اے وہ ڈیفرنٹ ہے ام پی اے ڈیفرنٹ صوبائی کومی ڈیفرنٹ اب ٹکٹ ڈیلے کرنے کی جو تاریخ چھبیس اپریل تک ہی آئی ہے اس میں بھی تھوڑا سے نے فائدہ ہو گئے پی ڈی ایم اور کمپنی کیا حکمت عملی بنا رہی ہے کہ انتخابات کو چیف جسٹس بندیال کی ریٹائرمنٹ تک ہم ڈیلے گرا دے بس اس کے بعد پھر لندن پلان شروع ہوگا ادھر سے امران خان کی حکمت عملی کیا ہے کہ جسٹس بندیال کے انڈر ہی یہ انتخابات ہوگا اس سے پہلے پہلے اس کے بعد ورنہ کبھی نہیں ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ جمہوریت جیتے گی یا لندن کا پلانٹ جیتے گی یہ دونوں چیزیں اس وقت چل رہی ہیں پہلے کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سرے لوگ پنجاب کی نگران حکومت دیکھیں نوے دن ختم ہو چکے لیکن بوٹ سے وفادہ رہی ہے ان کی چل رہی ہے کہ لاہور آئی کورٹ کا سنگل بینچ کا ایک حکم تھا کہ اس نے کہا تھا اس کے خلاف انہوں نے انٹرا اپیل کی تھی وہ حکم کے آتھ اور بہت بڑی بات تھی انہوں نے تین مہینے کے اندر بعد ڈال ڈال گی اسکیوز می کارپٹ فارمنگ کے لیے 49000 اکڑ زمین انہوں نے کمپنی کو دے دی آئی کورٹ نے حکم دیا روک دیا نیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنا بیچ میں رپورٹ کر دی پھر کمپنی کا ظن دیکھے علی زیدی کو بچوں کے حساب ملنے کے لیے دینے علی امین کو نہیں حالانکہ دونوں ٹھیک ہے کیسز میں فرق ہے لیکن علی بین گنڈاپور کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بڑی غلط چیز ہو رہی ہے یقین کرے میں اس پر بڑا سخت دکھی اور پرشانت وہ دلیر آدمی ہے لیکن میں گنڈاپور کی حالت مجھے اچھی نہیں لگی لاہور آئی کورٹ میں جو زمانت دینے والے عمران خان کے جاجہ تاریخ سلیم اس کا بھی ملتان سے تبادلہ اسلامباد میں جس جج نے توشا خانہ کیس کی لمبی تاریخ تھی اس جج کا تبادلہ اسی لیے چیف جسٹس اکتوبر سے پہلے پہلے الیکشن کروانا جاتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوتے ہی الیکشن ہوں الیکشن کروارے ہیں نا یہ کہتے ہیں پورے ملک میں کریں صرف صبح ہی کروائیں گے اب جسٹس منید تو کل خصوصے میں بار باروں کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو مذاکرات کو لے وقت ضائع نہ کریں حکم دیں میں جسٹس منید کو بیان دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا حکم دیں لیکن چیف جسٹس بڑے صبر اور تحمل سے یہ برداشت کرتے رہے ہیں عمر بندیال صاحب انہیں موقع دے رہے ہیں انہیں موقع دے رہے ہیں تاکہ حکومت میں جو کیونکہ دوسری طرف حکومت سارے اپنی سیاست بھی کھیل رہے ہیں چھوٹی پارٹیاں امران خان سے یہ بابگار ہوگیا نون لیگ بھی ساتھ بہت بڑی وردات کمپنی نون لیگ کو سامنے رکھ کے علیم خان اور جانگیر ترین کا نیا گروپ تیار کرے بندے کون جتنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا دیکھیں کلکے میں دس دس امیدوار ہے ایک ٹکٹ مل جاتا ہے نو بندے فارق اب نو کے نو کو جانگیر ترین گھیرے گا علیم خان گھیرے گا ایک نئی پارٹی فارورڈ بلاگ بنانے کے لیے لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ان کا انجام فیصل وڑا والا ہوگا جو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا تصویر وہ لگاتا ہے طریقہ انصاف کی باتیں کرتا ہے نون لیگ شہباز گل فواد چودری حماد عزر شاہ محمود قرشین تمام لوگوں کو یہ تمام وزیراعالہ پنجاب کے امیدوار تھے عمران خان نے ٹکٹ آج بھی عثمان بزدار کو دیا ہوا ہے اور میں حیران نہیں ہوں گا امران خان دوبارہ وزیراعال لگائے عثمان میرا تو شکین کریں لگائیں لازمی عثمان بزدار چونکہ سادہ میں تو اس کی بڑی فیور میں کھل کے بعد یہ جو پڑھا ہو سارا اہل میں نے جو دیکھا سارا اہل اب عاصف زرداری اپنی کھیل کر رہا ہے یہ گیم کر رہا ہے وہ نون لیگ کو تباہ برباد کر رہا ہے الیکشن سے پہلے بائیکارٹ کروا کے پہلے ان کی سیاست تباہ بریم نواز کو جذبات ابھار کر اب فضل الرمان کو استعمال کر کے وہ کمپنی پر بھی پریشر ڈال رہا ہے بہت زیادہ اور سیاسی جماعتوں پر بھی اب فضل الرمان اپنے بچوں کو استعمال کر ان کے پر پریشر ڈال رہا ہے اس نے بڑے بڑے دام بتا دی غلط زبان استعمال کی مطلب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود فضل الرمان کو کوئی کچھ نہیں کہتا اب دیکھیں نا میرا بڑا بنیادی سوال ہے قانون کے ان رخوالوں سے جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ذرا سنیں دیکھیں قانون کہتا ہے پاکستان کا ٹھیک ایمان لیتے ہیں آپ کا قانون آزاد کشمیر کا سابق وزیراعظم نون لی کا صدر راجت فاروق حدر ابھی چودری انوارالحق کی جو بلا مقابلہ وزیراعظم بنو اس کے معاملے پر کہہ رہا ہے یہ سارا معاملہ کرانے والا وہ شخص جس نے عمران خان پر حملہ کروا ہے جس کا نام عمران خان لیتے ہیں بار بر دیکھیں نا عمران خان اس کا نام رکھا تو کیس بن گیا جس کا نام نہیں لے سکتے لیکن نون لی کا خواجہ آصف کہے یہ ہماری ہڈیوں سے گودہ نکال رہے ہیں بغاوت کروانے کوشش کرے انہیں کچھ نہیں کہتے مریم نواز جو مرضی کہنے کچھ نہیں کہتے اور کوئی بندہ بات کر اسی گردن پر کیوں یہ آپ کے مدب کیا لگتے ہیں کیوں آپ انہیں اتنی اجازت دیتے ہیں اور باقیوں کو نہیں گھنڈاپور کو آپ نے پکڑ دیا علی زیادی کو چھوڑ دیا فرق کیا ہے دونوں میں دونوں کا نام ہے علی آتا ہے علی امین علی زیادی زیادتی ہے نا یہ تو چاہے وہ جس کا مرضی جو مسلح مذہب ذات ہو یہ زیادتی ہے علی امین گھنڈاپور دلیر آدمی اب یہ ازاد کشمیر کا یہ جو کھیل کھیلا چاہتا وہ ہوتا بلکل کرنے نہ دیتا ان کو کاغذات انہوں نے جمع کروایا کیا ہوا پیپس پارٹی کا امیدوار چودری لطیف گجر تحریک انصاف کا چودری مقبول گجر دونوں گجر براندری اب اجلاس شروع ہوا تو تحریک انصاف اب ظاہرہ زیادہ لوگ تھے اکثریت میں تھے اس وزیعظم انوار الحق کو جو خود کمپنی کا نمائندہ ہے اسے پتا چل گیا تحریک انصاف آجا سپیکر بنوائی گا اس نے اجلاس ہی غیر مہینہ مدد کے انسل کروا دی اب دیکھیں یہ یہ وردات ہے وہ اب وہ لانا چاہتا ہے پیپس پارٹی کا سپیکر اور سینئر وزیر انہوں نے لانا ہے مسلم لیگ نون کا حالانکہ یہ اکثریت اس ایوان میں تحریک انصاف کی 2019 میں آپ کو یاد ہوگا حکومت نے جب حلو اٹھا ایک وزیر پیپس پارٹی سے ایک نون لیگ سے ایک تحریک انصاف سے اب تو وہ معاملات ہی نہیں یہ کیوں وردات کر رہے ہیں اس طرح کی کہ آپ اکثریت کو کیوں نہیں مانتے یہی چیز آپ کو ختم کرتی ہے یہی چیز آپ کو تباہ کرتی ہے آپ دیکھیں رجب طیب اردگان کی رجب طیب اردگان کی ایک تصویر میں نے دو ہزار تین اور دو ہزار تیس تک کی لگائی ہے بیس سال کی ذرا دیکھیں اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں کہاں گئی کتنا فرق آیا انیس سال تو لگے نا اس چیز میں بھی اب اتنی جلدی تو وہ بھی نہیں ہوا اب بے شکت رجب طیب اردگان کی سیاسی پوزیشن ترکی میں مضبوط نہیں ہے تھوڑا کمزور ہے آج کا لیکن انہیں پتہ ہے کس طرح مستحکم کی جاتے وہ جانتے ہیں چیزیں ساری یہ پروسیجرل بل والا معاملہ بہت ترناک ہے اب میں انٹرنیشنل خبر آپ کو دوں پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی بورڈر پر معاملات وہاں پر جو ایران کی پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے سستان اور بلوچستان کے علاقے پر جو پاکستانوی سائٹ پر ہے وہاں پر دو بڑے دہشتگرد نیٹ پر توڑے ہیں اس میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور چیزیں پکڑیں گے اب دوسری طرح اندوستان میں بھی بڑا گیم شروع ہو چکے یاد رکھئے کہ یہ درہ اچھا جو پاکستانوی نے پکڑے جیشل عدل کے نام سے نے کہا جی یہ گروپ پاکستان سے آپریٹ کرتا ہے اور ایران سمجھتا ہے کہ یہاں سے یا اندرونی سطح پر انہیں حمایت حاصل ہے تو ایران نے خیر اپنی سائٹ سے ان کا تو ایک پتہ نہیں کتا ہے پہلے کوئی بم دھماکا ہوا تو اس کے بعد کبھی انہوں نے انہیں نہیں دیا سب کچھ روک دیا ادھر ہمارے روک دے ہی نہیں دھیان بارال اچھا ادھر وہ جو بورڈر ہے ہندوستان کی طرف وہاں پہ بھی پہنچ فوجی مارے گئے تو اس کے لئے بھی وہ کہہ رہے ہیں اچھا پہلے ماضی میں دیکھیں مسئلہ کیا تھا کیوں ہندوستان کا کشمیر علی سائٹ ادھر کمپنی نے وہاں پر جو لوگ بھیجے ہوئے تھے ان کا کام صرف ان کے ساتھ ہندوستان کی فوج کے ساتھ وہ چور سپائی والی کھیل کھیلنا تھا ٹوم اینڈ جیری جیسے کہتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں تھا لیکن وہاں پر ان کے معاملات بڑھتے گئے اور پلواما والا معاملہ ہو گئے جس میں وہاں پتے ہیں اس نے دو پوری بسیں اڑا دی پچاس بندے ہندوستان اب اترا بڑا ملک ہے انہوں نے اٹھا گئے بالا کورٹ پر حملہ کر دیا جب پھر پاکستانی فوج نے ان کو پسپا کیا وہ چائے والا واقعہ سارا ابو نندرہ پجال ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کمپنی کے اس علاقے میں جو لوگ ہیں جو جن کی مدد کرتے ہیں کہ وہ لڑا ہی کریں ان سے ان کو انگیج رکھنے کے لیے بس رکھتے لیتے ہیں وہ معاملہ چلتا ہے کیونکہ دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے ابھی آپ نے دیکھا لیتھی ہیں مواصر ایک لی اور معاملہ اصل معاملہ وہ در کشمیر میں بھی صرف جو ہے وہ تیریٹوریل گراؤنڈ نہیں ہے اصل معاملہ وہاں بھی ڈالرز ہیں مال ہے آپ کو ڈالر ملنے ہیں کس کو ملتے ہیں سب کو پتا ہے اس لیے یہ نہیں چاہتے جب جنگ ہوئی تو پھر تو مرنا پڑتا ہے اس کے لیے جنگ کے لیے گولیاں تو نہیں دیکھتی کہ کون سا کس رینک پہ ہے وہاں پہ تو لڑنا پڑتا ہے اس کے لیے بچنے کے لیے آپ کو لڑائی تو نہیں کرنی آپ نے تو ڈالر بنانے تو ڈالر بنانے کے لیے ضروری ہے صرف انگیج رکھنا ہے جب وہ انگیجمنٹ سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں ہندوستان پھر اپنا پیر دباتا ہے انہیں خصہ آتا ہے کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو رہا ہے تو اس لیے وہ معاملات چلتے رہے ہیں اب وہ معاملات ختم ہو گئے ہیں جب مشرف صاحب کی دور میں آئے تھے انہوں نے یہ معاملات ان سے ہاتھ کھینچ لیے تھے تو سارے ان کا سورچ اور چھوٹ گیا تھا اس وقت اس کے بعد آج جی ٹونٹی کانفرنسیں ہو رہی ہیں معاملات ان کے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اب ہندوستان کے ساتھ پاکستان کو ہندوستان کی طرح سے میرا نہیں خیال کو خطرہ ہے البتہ انہیں ہماری طرح سے خطرہ ہو سکتا ہے اس وقت کہ کسی چھوٹے میں معنی پر کوئی جنگ شنگ شروع ہوگی اور مجھے لگتا ہے یہ کشمیر علی سائٹ سے ہی ہوگی جو کچھ ہوا اسی لیے سارے معاملات در بات اللہ تعالیٰ خیر کرے اور آج آپ لوگ کی چاند رات ہوگی میری طرح سے آپ کو ایڈوانس چاند رات مبارک کل اید ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ اید جو واقعی اچھی اید گزاریں عرصہ ہی ہوگیا ہر اید پر اس طرح کہ ان کے نوحے اور مسائل سنسن کے دیلی دھوک گیا ہے بارال چلیں کوئی نہیں یہ بھی انشاءاللہ گزار جائے اپنا خاص کعال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے جاندیں اللہ حافظ